دنیا میں رہتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مزدور مزدوری کرے عمومی طور پر اور اس کو مزدوری نہ بھی جائے ہاں البتہ کوئی شخص غاسم ہو یا کسی کا حق مارنے کا ارادہ رکھتا ہو تو الگ بات ہے لیکن کلی کون اور عمل یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کی جزا دی جاتی ہے یعنی اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین سب سے بڑا منصف ہے اللہ سے بڑھ کر عدل اور انصاف کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے اور قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَاللَيْسَ لِيْا اِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے جو وہ تبو دو کرتا ہے جو وہ محنت کرے گا اس کا دنیا میں بھی صلاح ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنی کمر کو دہرہ کر دے اللہ کی عبادات کرتے ہوئے اعمال کو بجالاتے ہوئے سالح عمل کرتے ہوئے اور قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہ ملے ہاں سوائے اس عمل کے کہ اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ ریاکاری کے ساتھ اعمال کرتا رہا اس کی نیت نیک نہیں تھی خالص نہیں تھی اس کو کچھ نہیں ملے گا اتحامہ پہاڑوالی جو روایت حدیث مبارکہ موجود ہے البتہ ایک شخص جو نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتا رہا ہے اعمال سالحات ہے اس کے سالح اعمال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا رواڈ اور اپنا انعام بہت جل دیکھ لے گا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا ان قریب اس کو پتا چل جائے گا کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے اور مجھے کیا ملے گا امَّيُ جَزَاُ الْجَزَالْ اَوْفَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی جزا بھی دے لی جائے گی تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں ان آیات میں کہ جب میں سب سے بڑا منصف ہوں تو یہی طریقہ آپ کو بھی اپنانا چاہیے یعنی امت کے لیے یہ درس ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ رحم کریں اللہ رحیم ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے اس صفت کو اپنائیں اللہ شکور ہے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ قدردان ہے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی قدردانی کریں تو یہ صفات تو ہیں اللہ رب العالمین کی یہ اصل میں فطرتِ سلیمہ کا عکس ہے کہ جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے فطرتِ سلیمہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وجہ آوری کرتے ہوئے جو نیک اور صالح عامال کرتا ہے اللہ اس کو بدلہ ضرور دیں گے اور بدلہ کیا ملے گا سورہ رحمان میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ کہ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا تقوی اختیار کر گیا متقی بن گیا اس نے عامالِ صالحہ کیے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا کہ میرا حساب کتاب ہو جائے تو پھر میرا کیا بنے گا یہ اس کے دل میں آگئی اور اس نے اسی ڈر کو لے کے اپنی ساری زندگی کو گزار دیا اللہ فرماتے ہیں جنتان اس کے لئے دو جنتیں دو بغات ہوں اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے مختلف قسم کی تفسیر کی ہیں کچھ نے یہ کہا کہ ایک جو ہے باغ اس کا اس انداز کا ہوگا کہ جس طرح دہات ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کی طبعہ ہے وہ دہات میں رہتا ہو تو اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں شہر میں رہو شہر میں رہتا ہو تو وہ بھاگ بھاگ کے اپنی چھٹیاں منانے کے لئے یہ انسان کی فطرت ہے وہ بغات میں جاتے ہیں یا اپنے گاؤں میں جاتے ہیں یا اپنے عبائی علاقوں میں جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے مفسرین کہتے ہیں اس کے لئے دونوں قسم کی جنتیں رکھی ہوں گی اگر اس کا گاؤں والی جنت میں جانے کا دل چاہے گا تو وہاں جائے گا شہری جنت میں جانے کا جی چاہے گا تو وہاں جائے گا ایک تفسیر اس کی مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک جنت کو اتنا خوبصورت بنائیں گے کہ اس میں جیسے ہمارے نورتن ایریاز ہوتے ہیں یا جنگلوں کا علاقہ ہوتا ہے اس طرح کی خوب رو جنت ہوگی اور دوسری جنت جو ہے وہاں بڑی بڑی امارتیں اور بیلڈنگز اور اس طرح کی اس میں خوبصورتی ہوگی یعنی دونوں طرح کی جنتیں جہاں اس کا جی لگے اللہ رب العالمین نے اس کے لئے بنا رکھی بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد انسانوں اور جنوں کی جنت کیونکہ انسان اور جن جتنے بھی ہیں جو نیک ہوں گے صالح عمال کریں گے وہ مکلف ٹھہرائے گئے تو اللہ تعالی ان کو ایک جنت جو ہے وہ انسانیت کو عطا کرے گے اور ایک جنت جو ہے جنوں کو عطا کی جائے گے البتہ ان کی ڈیزائرز ان کی خواہشات کے مطابق جو بھی وہ جنت چاہیں گے اللہ تعالی ان کے لئے ویسے بناتے گے سورہ واقعہ کی فضیلت میں اکثر بعض لوگ روایات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کو پڑے تو اس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بھی صحیح ترین روایت موجود نہیں ہے حسن درجے کی بھی موجود نہیں ہے تو یہ ایک ایسی بنی بنائی بات ہے جس کو حدیث کی استلاح میں مستفیض روایت کہا جاتا ہے مستفیض روایت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کسی صحابی کا کال تھا یا اس نے اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کی اور اس کو حدیث بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا آنے والے لوگوں نے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی اس کو مستفیض کہا جاتا ہے یا جو زبانے زد عام ہو اس کو بھی مستفیض یا مشہور روایت کہا جاتا ہے تو اسی طرح کی ایک مشہور روایت ہے البتہ دیگر وظائف جو ہیں رزق میں اضافے کے لیے وہ موجود ہیں انسان کو کوئی پڑھنے چاہیے اگر کوئی مغرب کے بعد صورت الواقع تبرک کے طور پر اس کی عادت ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے لیکن اس حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ آپ کی حدیث نہیں ہے اس وجہ سے یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے ابھی بیان اس وجہ سے کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اویرنیس وجہ کہ یہ کوئی حدیث صحیح نہیں اٹھائیس میں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قصہ بیان کیا ہے یہ قصہ ہے حضرت عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے ان کی بیوی ہے خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو عوث صحابی رسول ہیں انہوں نے غصے میں آکے کیونکہ عربوں کا ایک انداز تھا کہ جب وہ کسی عورت کو اپنے اوپر حرام قرار دینا چاہتے تو وہ یوں کہتے کہ تیری پشت آج کے بعد میری ماں کی طرح ہے یعنی مراد ان کی یہ ہوتی تھی یہ ایک جملہ بولتے تھے اس سے یہ مراد ہوتا تھا کہ انتی کزہری امی تم میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے تم میری ماں ہے یعنی ماں سے اب جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم کیونکہ نہیں ہو سکتے اس وجہ سے ان کی مراد ہی ہوتی تھی کہ آج کے بعد اب رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گجرے میں آرام فرما رہے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گجرے میں تھے تو خولہ بنت سالبہ آئی ہیں اور رات کے وقت انہوں نے آ کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا روتی ہوئی آئی کہ اللہ کے رسول پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے آپ ڈسٹرڈ نہ کریں واپس چلے جائیں صبح آئیں صبح آ کے اپنا مسئلہ بیان کریں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے لیکن خولہ پریشان تھی انہوں نے اسرار کیا اس بات پہ کہ میری جو ہے املاقات ہو جائے اور میں تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس پلٹ گئی مایوس ہو کر تو انہوں نے واپس پلٹتے ہی ہاتھ اٹھا لیے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے یہ شکوہ کرنے لگی کہ یا اللہ میں اس مسئلے میں گرفتار ہوں میری پریشانی ہے اور تیرا نبی سورہ میرے لئے کوئی حل نکال اس کا تو اللہ تعالی نے پھر اسی وقت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وحی نازل ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بایت تشریف لائے جو وحی کے الفاظ ہیں وہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرما ہے قد سمی اللہ قول اللہ تی تجادلو کفی زوجیہ سن لی ہے اللہ نے اس عورت کی بات کہ جو جھگڑا کر رہی ہے آپ سے تجادلو کفی زوجیہ اپنے خاند کے مطال وَتَشْتَقِيلَ اللَّهُ اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے یا اللہ تیرا پیغمبر سویا ہوئے مجھے حل چاہیے اللہ سے شکوہ کر رہی ہے اب اس شکوے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر یہ حل بھیج کر دیا کہ زہار کا کیا کفارہ ہونا چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کہیں مزار میں جاتے تو اکثر ایسا ہو جاتا کہ صحابہ اکرام بزوان اللہ لیم اجمائن ساتھ ہوتے ان کے تو حضرت خولہ کی جہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ لیتے تو ان کے پاس جا کے سلام بڑے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ بقار کے ساتھ ان کو سلام کیا کرتے اور ان کا حال چال پوچھتے ان کے وظیفے کے بارے میں پوچھتے کہ آپ کا وظیفہ ٹھیک چل رہا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا آپ کے بچے کھانا پینا ٹھیک چل رہا ہے اور ان کو بڑا پروٹوکول دیا کرتے صحابہ اکرام بزوان اللہ لیم اجمائن پوچھا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ حلیفت المسلمین ہیں آپ ایک عورت کے پاس بزار میں کھڑے ہوکے اس کا حال چال پوچھتے ہیں اتنا پروٹوکول دیتے ہیں بجا کیا ہے تو وہ کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفت المسلمین ہونے کے باوجود ان کا ایک اپنی وجاہت جاہو حشمت اور ان کا ایک تقوی تحارت پاکیزگی ہونے کے باوجود وہ خولہ بنت سالبہ سے جا کے استفسار کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پھر اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا کہ اگر کیونکہ یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی خاتون کے ساتھ ظہار کر لے ہاں البتہ ظہار کے الفاظ کیا ہیں ہمارے ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ خامد ہے بیوی ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے تو بیوی اس کے سامنے بند سمر کے آتی ہے یا اس نے اب بناو سگھار کیا ہوا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ تم ایسے لگ رہی ہو جیسے میری ماں ہو یا تم ایسے لگ رہی ہو جیسے میری بہن ہے تو اس طرح کے الفاظ کہہ دینا کہ تم میری بہن کی طرح لگ رہی ہو یا تم ایسے جو تم نے بال بنائے ہوئے ہیں یا ایسا سٹائل بنائے ہوئے ہیں ایسا دوبٹہ لیا ہو جیسے میری ماں لیتی ہے تو یہ ظہار نہیں ہے اس کو ظہار نہیں کہتے ظہار میں پورا ایک نیت ہوتی ہے نیت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد تو مجھ پر ایسے حرام ہے کہ جیسے میری ماں مجھ پر حرام اور پوری نیت کے ساتھ کوئی زیار کرتا ہے تو اس کا کفارہ ہے اسی طرح طلاق کے بھی الفاظ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ان الفاظ سے جو ملتے جلتے طلاق سے الفاظ ہوتے ہیں کیا ان سے طلاق واقع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ تو یہاں سے نکل جا میرے گھر سے باہر ہو جا غصے میں آ کے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں میرے گھر سے نکل جا کیا اس کا مطلب طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو خامد ہے اس کی اگر تو نیت یہ ہے کہ اس نے ان الفاظ سے برا طلاق لیا ہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں یا کوئی بھی اس طرح سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے استعمال کرتا ہے تو فقہا کی اس میں دو طرح کی رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب تک وہ طلاق کے لفظ کو من وعن بولتا نہیں ہے تب تک اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی اور ایک طبقہ یہ ہے علماء فقہا کا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی نیت دیکھی جائے گی اگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ اٹھ کے میرے گھر سے چلی جا یا نکل جا مراد یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے واقع البتہ یہ ہے کہ احتیاطی تنبیر کیونکہ آج کل ویسے بھی طلاق کے کیسی اور آپ کو پتا ہے کہ بہت معاملات خراب ہیں تو ہر یہ بندے کے نفس کی بات ہے کہ اس کی نیت میں کیا تھا اور مشروط جو طلاق ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اگر تو میرے گھر سے دروازے سے باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے میری اجازت کے بغیر اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے تو اس کے بھی اشارے ملتے ہیں محدثین اور فقہان نے لکھا ہے کہ اگر وہ خامد کی اطاعت نہیں کرتی اور گھر سے باہر نکل جاتی اس پور کے لئے طلاق واقع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مشروط طلاق ہے تو اس لحاظ سے اگر آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ طلاق کا اصل طریقہ کیا ہے برحال جو زہار کا طریقہ ہے اس میں اگر کوئی واقعہ تنیت کر کے وہ الفاظ بولتا ہے کہ آنتی کا ظاہری امی تو پھر زہار واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا جو کفارہ ہے وہ بیان کر دیا وَاللَّغِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِينَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَئِنَا تَمَاسَا کہ جو زہار کر لے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ عورت کو چھونے سے پہلے یعنی تعلقات سے قبل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ایک غلام کو آزاد کرے گا اب غلام آج کل موجود نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے فقہہ نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کوئی ایسا قیدی کہ جو جیل میں ہو اور اس کی زمانت نہ ہو رہی ہو اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو اور وہ حق بجانب ہو چور نہ ہو یا اس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو یا جرم واقعاً ثابت نہ ہو ایسے کو آزاد نہیں کروانا کہ جو بیچارہ کسی وجہ سے کسی الزام کی وجہ سے یہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کے تحت آتا ہے اس کی زمانت نہ کر دینا اس کو آزاد کروا دینا اور دوسرا اگر فَمَلَّمْ يَجِدْ اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ عَيْتَ مَاسَا تو خاتون سے تعلقات بحال کرنے سے پہلے پہلے وہ کیا کرے دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیت میں بھی آیا مُتَتَابِعِنَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن کے دو مہینوں کے لگاتار روزے رکھے تو یہ جو شہرین مُتَتَابِعِن کی شرط ہے یہ لاغو ہے اگر اس نے دو مہینوں میں سے یعنی مثال کے طور پر اس کے ساٹھ روزے ہونے والے تھے ساٹھوہ روزہ اس سے پہلے انسٹھوہ روزہ اس نے چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد آگے رکھے گا تو اس کے ساٹھ پورے نہیں ہوں گے وہ پھر دوبارہ رکھے گا دو مہینوں کے روز یہ اس وجہ سے یا تاکہ اس بندے کو عقل آئے اس کو پتا چلے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اس میں بڑی سختی ہے اس وجہ سے یہ سختی والا حکم نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یا کوئی چھوٹا مُتَا قلیمانی ہے کہ تم عورت کے ساتھ ظہار کر لو اور اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ غمغین رہے اس معاملے میں تو اس وجہ سے عورت کی پروٹیکشن کے لیے اس کا دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ سزا دیئے کہ اگر تُو نے زہار کیا تو تجھے دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑے گے اور اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر شروع سے شمار کرنے پڑے گے ایک سے گنتی دوبارہ شروع ہو جائے شہرائین متتابعین کا مطلب یہ ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ اگر وہ اس کی بھی استدعاق نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے کیا ہے ستینہ مسکینہ ساٹھ مسکینوں کو وہ کھانا کھلا تو یہ زہار کا کفارہ ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو شریعت کا عمل نہیں ہے اور میں نے کوئی خلاف وردی کر دی پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ایک اصول بتایا ہے مجلس کا اصول کیا ہونا چاہیے یا ایو اللہین آمنوا جب آپس میں مجلس لگی ہوئی ہو تمہاری تم آپس میں بیٹھے ہوئے ہو تو تین حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تین بندے اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دو علیدہ ہو کے اس سے کانوں میں سرگوشی نہ کریں ایسی سرگوشی نہ کیا کرو کہ تیسرے بندے کے دل میں یہ بات آجے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی یہ دو بندے علیدہ ہو کے بات کر رہے ہیں پتہ نہیں میرے خلاف کونسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں قرآن نے بھی اس سے مماند کر دی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ایسی سرگوشی کرنا وہ درست عمل نہیں ہے تین بندے نہ ہو دس بندے ہو یا علیدہ یہ مجلس کے عداد کے خلاف ہے ایسا عمل کرنا درست عمل نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم نے سرگوشی کرنی ہے تو پھر بالعصم والعدوان برائی کی بات نہ کیا کب اگر کوئی مجبوری بند بھی گئی ہے تو تم بر یعنی اچھائی والی بات کرو طیب اور پاکیزہ کلمات ادا کرو کوئی برائی میں سرگوشی کرو گے تو پھر وہ چُغلی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کی تم چُغلیاں کرتے پھر ہو گئے کانوں میں تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوالذی رعا منتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ فَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اور تم جانج پر تعل کرو دیکھو کہ تم نے اپنی آقبت کے لیے کیا جمع کر کے آگے بھی جاؤ ہے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا کل سے مراد قیامت کا دین ہے اپنی جانج پر تعل کرو اپنے آمال کا جائزہ لو کہ اب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے پچاس سال ساٹھ سال کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت آجائے موت تو اٹل ہے نا وہ تو پانچ سال کے بچے کو بھی آجاتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وقت معین ہے اللہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے جو وقت معین ہے اس پہ آ کے رہنی ہے تو یہ تو تم جائزہ لے لیا کرو کہ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ تم نے اپنے کل کے دن کے لیے کیا تیار کیا بندہ سفر پہ جاتا ہے تو وہ اپنی تیاری کرتا ہے اپنا بیگ پیک کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے وہ اپنا اچھا خوبصورت لباس پہن کے پھر سفر کے لیے نکلتا ہے تو آپ نے اس سفر پہ نکلنا ہے جو ہمیشہ والا سفر ہے جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہ آپ کا ہمیشہ کی والا گھر ہے اس کے لیے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کیا تیاری کیے ایک شخص نے آکے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسٹن یہ ہے بندے کے ذہن میں جو بات ہونی چاہیے کہ قیامت اگر کل واقع ہو گئی تو ہمارے پاس کیا ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے نجات ہمیں مل جائے گے ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے عامال کو جائزہ لیتے رہا کرو ان کے بارے میں جانچ پرتال کیے کرو جب تم جانچ پرتال کرو گے ہمیشہ تمہیں اپنے صالح عامال کام ہی نظر آئیں گے اور جب کم نظر آئیں گے تمہارے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میں اور عامال کروں اور عامال ہوں جب تم جائزہ لگے تو تمہارا اور جی چاہے گا کہ نیک عامال کیے جائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے رہا جنہوں نے ہمیں بھلا دیا اور یاد رکھو جنہوں نے ہمیں بھلا دیا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ہم نے ان کو بھلا دیا یہ نہ گمان کریں کہ اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو مکمہِ نظر بنا لیا اور اللہ کو بھول گئے اللہ رب العالمین نے ان کو سزا یہ دی ہے کہ وہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں اور ان کو یہ ساری دنیا بس یہ ہی ان کی حیاتِ جاویدانی کا مقصد ہے جس کو وہ حیاتِ جاویدانی سمجھ رہے کہ یہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسے لوگ جو دنیا داری کو اتنا زیادہ محبوب سمجھ چکے ہیں اللہ سے بھول اللہ کو بھول گئے اللہ تعالی نے ان کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے رکھی ہیں کہ ان کو اللہ کبھی یاد نہیں آتا یا تو وہ بزنس میں پڑ گئے ہیں یا وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں جو پیٹ پال رکھے ہیں ان کی خدمت میں لاکھوں کروڑ روپے لگا لیتے ہیں وہ چیزیں وہ خود نہیں کھاتے جو ان کو کھلا گئے یعنی وہ دنیا میں ہی گم ہوکے رہ گئے اللہ کی ذات کو بھول گئے جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں ان کو پہناوے پہنا رہے ہیں ان کو دیسی گھی کھلا رہے ہیں تو ہم تمہارے نفسوں کو گلا دے کہ قیامت کے دن تمہیں پکاروگے ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے فرشتے ہمارے جبروں سے تمہیں کھینچ کھینچ کے جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہوگے اور تمہارے کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا فرشتے کہیں کہ جس پر رحمان نے رحم نہیں کیا ہم اس پر کیسے رحم کر سکتے اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیات مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس سے بچنا ہے یعنی ان عذابوں سے تو ایک کام کرو یعنی جو اگر تم مجھے بھلا رہے ہو تو پھر ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اس کے لیے ایک آسان حال ہے اقم الصلاة لذکری نماز کو قائم کرو اس وجہ سے تاکہ تمہیں میری یاد آئے میری یاد میں اپنی زندگی کو گزار جب تم میری یاد میں رہ گے تو ہم بھی تمہیں یاد کریں گے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر بندہ خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فی نفسی ہی اپنے نفس میں اس بندے کا نام لے کے اس کو یاد کرتا ہے اور اگر کوئی بندہ اسی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی بات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے جس مجلس میں وہ بندہ بیٹھ کے اللہ کی بات کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر مجلس میں بیٹھ کے اللہ اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی معصیت نہیں کی جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا پھر اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پھونکے مار مار کے اللہ کے دین کو بھجا دیں یعنی اس چراغ کو بھجا دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا چراغ ہمیں دیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار مار اس کو بھجا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے لیکن اللہ کا دین غالب آتے رہے اسلام غالب ہونے کے لیے آئے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا اگر اسلام مغلوب ہونے والا دین ہوتا تو یہ کبھی خدا کا دین نہ ہوتا یہ اللہ کا دین نہ ہوتا اللہ کا دین ہمیشہ غلبہ پانے والا ہے غالب آنے والا ہے اور اس غلبے کے لیے سب سے زیادہ مفسرین نے لکھایا کہ اگر کوئی شخص نماز کو بخو بھی ادا کرتا ہے زکاق بھی ادا کرتا ہے روزے بھی ادا کرتا ہے اور ساری جتنے بھی عامال سالح ہیں ان کو پروپر طریقے سے وہ پرفارن کر رہے ہیں لیکن جہاد کے بارے میں اس کی کوئی تبود ہو نہیں ایک تو ہمارے ہاں علاوہ اکرام کی بھی یہ بڑی گلتی ہے کہ جہاد کو بڑا غلط بیان کیا جاتا ہے صرف کتال اور جنگ و جدل اور لڑائی دھڑائی کسی کو جہاد کا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے جہاد بالنفس بھی ہے جہاد بالقلم بھی ہے اور دیگر جہاد کی قسمیں جس سیچوئیشن میں ہم رہ رہے ہیں اس قسم کا جہاد کیا جا سکتا ہے اور وہی کرنا چاہیے اگر آج کل جو حالات سیچوئیشن پیدا ہو گئی ہے فلسطین کے اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اب یہ وہ جہاد ہے جو کتال والا فرض ہو چکا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دی اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ ایسی سیچوئیشن ہو جائے بچے ہوں خواتین ہوں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اتنے چالیس ہزار تقریبا میرے خیال سے یہ وہ زخمی ہیں اور پندرہ سولہ ہزار شہید کر دیا گئے ہیں تو اب دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ اب مسلمان اپنی چپ ساد کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جہاد فرض نہیں ہو اور کب جہاد فرض ہوگا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم پریشر بیلٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں ہماری آواز پہنچتی ہے ہم اس کو پہنچائے لیکن ہم یہ بھی نہیں کر رہے ہیں یہاں تھا کہ ہمارے لوگوں نے چار دن بائیکوٹ تھی اور بائیکوٹ کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا بائیکوٹ کی مہم چلی اور پھر یہ کہنا شروع کر دی کہ نہیں نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا نہیں کوئی فائدہ حالہ کے فائدہ ہو رہا تھا ان کو اچھا بھلا نقصام ہوا تھا اس بات کا لیکن جب ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز فری دی جا رہی ہے تو ہم پہنچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک برگر کے ساتھ کی ایف سی کا دوسرا برگر فری ڈیل مل رہی ہے تو پہنچنا چاہیے بس یہ ایمان کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے اور ان پر بھی رحم فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے اور امت کو خاص طور پر یہ اصل میں سورہ جمعہ میں جو آیت مبارکہ ہے اس سے مراد امت ہی ہے کیونکہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات جو نازل فرمائی ہیں جہاں پہ یا ایوہاں نبیہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں اس سے مراد اصلا قوم ہوتی ہے امت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت نافذ کرنے والے ہیں بلا شبہ آپ بھی شریعت پر عامل ہیں اور سل سے زیادہ آپ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں لیکن مقصد اور مراد اصل میں امت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو قانون نازل فرمایا ہے یا ایوہ نبیو اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن و احصل عدہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دیں تو آپ طہر کی حالت میں اس کو طلاق دیں یہ اصل میں امت کے لئے حکم ہے کیونکہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو طلاق نہیں دی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت حفظہ کو طلاق ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے باگے اور جا کے حفظہ پوچھا کہ کیا مسئلہ وہ ہمت کا نہیں طلاق نہیں ہوئی پیسے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگی تو آپ نے کسی بھی ازواج متحرات میں سے کسی کو طلاق نہیں دی البتہ یہ حکم جو ہے وہ امت کے لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو مینسز کے ایام میں مخصوص ایام میں طلاق دے دی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ رجوع کریں رجوع کرنے کے بعد وحث العدہ سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا طلاق واپس آ جائے تب اس کو طلاق دی جائے کسی کو طلاق سننی کہا جاتا ہے جو سنت کے حطابے اب اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ غصے میں بندہ آیا اور اس کے بعد طلاق دے دی اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ مکمل طور پر یہ کہایا کہ اچھی طرح سے سوچو یعنی جب وہ طہر کا انتظار کرے گا تعلقات قائم نہ کیے ہو اس طور میں طلاق دینا سنت ہے یعنی وہ طور کے جس میں ازدواجی تعلقات بھی قائم ہو چکے اس میں بھی نہیں دینا چاہیے اگلے طور کا انتظار کرنا چاہیے اب اگلے طور تک جب ایک بندہ انتظار کرے گا وہ سوچ و بیچار کرے گا کہ کیا میں اس کو اپنی خاتون کو گھر میں رکھوں یا نہیں رکھوں ہو سکتا ہے معاملہ درست بھی ہو جائے اور بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب تھنڈے بھی زائد سے تھنڈے دماغ سے سوچتا ہے تو اس کے ارادے کچھ اور ہوتے جب غصہ ہوتا ہے تب ارادے اور ہوتے تب وہ لا محالہ طور پر یا سمکتیں لسانی کی وجہ سے زمان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے رکھا ہے تاکہ مرد پوری سوچ بیچار کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کا سوچ کے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا پورا مستقبل سوچ کے پھر یہ فیصلہ لے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی حکمت یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دی ہے امت مسلمہ کی اور یہ تنبیہ کی ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا یہ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی یہودی کیا کرتے تھے ان کے پاس بڑی بڑی کتابیں اور ان کے علماء کی احبار کی وہ اکٹھی کر کے انہوں نے یاد بھی کی ہوئی تھی پڑی بھی ہوئی تھی سب کچھ پتا تھا قانون ان کو پتا تھا لیکن وہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مثال بیان کی ہے کہ وہ کتابیں اتنی تھی ان کے پاس بہت اتنا تھا کتابوں کا علم اتنا تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے جو مثال بیان کی ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گدے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا ہوا جیسے وہ گدے ہیں گدے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر کیا لادا ہوا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر بوجھ ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑ پڑ کے پھر آگے مسائل بتا سکے یا دین کو سمجھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو گدوں کے ساتھ مثال دے کے یہ کہایا کہ یہ پڑے لکھے عالم جو ہیں بنے پھرتے ہیں یہ اصل میں جاہل ہیں اور امت کو یہ تنبیہ کیے کہ تم کہیں ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جب تمہارے پاس علم بھی آجائے اس کے باوجود تم اس پر عمل نہ کرو اور ہوتا یہی تھا ان کے ہاں عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک مسئلہ آ گیا یہودیوں کے ہاں ایک شخص نے کسی خاتون کے ساتھ زنا بدکاری کی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے مطالبہ پیش کیا کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق ان کا فیصلہ کریں ہمارے دین کے اندر اس کو جوتے لگائے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو دین ہے ہو سکتا ہے ہمیں اچھا لگے آپ کا طریقہ اچھا لگے تو ان کو سزا ملے اور جس سے کوئی وہ اصل میں نرمی چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کتابیں لے کیا ہو وہ اپنی تورات اور اپنی دیگر کتابیں اٹھا کے لائے اور جو ان کا احبار تھا حبر عالم بڑا تھا وہ کیا کرتا اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لیتا اور اوپر نیچے سے ساری اس نے تورات پڑھ کے سنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیونکہ وہ بھی خود یہودیوں کے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ تم نے رکھا ہو اس کو ہاتھ کو اٹھاؤ نیچے کیا لکھا ہو جب نیچے اٹھایا تو وہی حکم جو قرآن و سنت میں ہے رجم کرنے کا وہی اس کے اندر پائے جاتا تھا موجود تھا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک گدے کے ساتھ مثال دیئے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے علم ان کو تھا علم ان کے پاس تھا کتابیں موجود تھی لیکن وہ عمل کرنے میں بالکل زیرو تھے تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ تمہارے پاس علم آجو پھر عمل نہ کرو بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک تم پر قسرت کے ساتھ ایسے فتنے آئیں گے ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے ایک اندھیری رات میں انسان سفر کر رہا ہو اور اس کو اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا ہو راستہ نظر نہ آ رہا ہو رات کے ایک سیاہ ٹکڑے کی طرح اس کے سامنے فتنے آئیں گے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گے کہ یہ فتنہ ہے یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تب تم نے کیا کرنا ہے صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسی سیچویشن ہو جائے کیفیت ہو جائے تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا ذالک حبل اللہ المتیم یہ اللہ کی رسی ہے تم اس کو پکڑ لیں مراد قرآن مجید ہے قرآن حکیم ہے کہ تم قرآن کی تعلیمات پر عمل کروگے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو جب قرآن تمہارے پاس ہوگا تم اس کی تعلیمات پر عمل کروگے تم ہمیشہ نجات کے راستوں پر چل پڑوگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو جو مجھ پر ایمان لائے ہو ان میں سے بعض ایسی ہیں وجہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ انسان زندگی گزارتا ہے مرد خاص طور پر جب وہ پیسہ کماتا ہے تو پیسہ کمانے کے بعد اس کی سب سے پہلے خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب میرا نکاح ہو میری شادی ہو جائے میری سیبلی ہو لیکن ستم زریفی معاشرے کی یہ ہے کہ جب ایک خاتون پیسہ کماتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اب خامد کی ضرورت نہیں میں اب انڈیپینڈنٹ ہوں میں خود مختار ہوں اور میں جو کچھ چاہوں وہ کر سکتی ہوں بعض بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلیتا نہیں کہا بعض اچھی بھی ہیں قانتات ان حافظات اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی خوبیاں بیان کی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بعض بیویوں کے مطالق اس وجہ سے حکم نازل فرمایا ہے کہ کچھ ایسی ہیں کہ جو تمہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہیں وہ تمہاری دشمن ہیں تمہارے دین کی دشمن ہیں اصل میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے ایک خامد جو اس کی اچھی سیلری نہیں ہے وہ اچھا نہیں کماتا ہے خاتون خانہ کی طرف سے اکثر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس عیر پر مجھے یہ سوٹ چاہیے ہی چاہیے ورنہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ میرا مطالبہ پورا ہوگا تو میرا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہوگا ورنہ میرا مطالبہ اگر پورا نہ ہوا تو میرا رویہ ایسی رہے گا میرا موڑ بنا رہے گا تو بعض اوقات بعض خواتین کی طرف سے مطالبات میں شدت ہونے کی وجہ سے مرد بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں یہ دونوں طرف سے برابری ہونی چاہیے مرد کے مطالبات کو عورت کو پورا کرنا چاہیے عورت کے مطالبات کو مرد کو پورا کرنا چاہیے یہ ایک جہاں وہ عموماً مثال دی جاتی ہے کہ گاڑی کے دو پئیے ہیں جب وہ برابر چلتے ہیں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں ورنہ گاڑی جو ہے کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بالعولہ یہ کام کرے اس پر لازم و ملزوم ہے کہ اس کی خواہش کو یا جو وہ مطالبہ کرنی اس کو پورا کیا جائے اور اگر مرد نے کوئی خاتون خانہ سے مطالبہ کر دیا تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کے اس مطالبے کو پورا کریں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سے مراد یہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ عدو واللکم سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہے مسئلہ یہ ہے کہ خاتون خانہ اگر شدت کرتی ہے تو مندہ جو ہے وہ اس پر رشوت پر اتر آتا ہے اب اس نے ضروریات بیدی کی پوری کرنی ہے ازواج کی ہے اس کی اولاد ہے ضروریت ہے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے تو وہ رشوت کھاتا ہے یا دیگر معاملات جو سود کاری کرتا ہے یا اس طرح کا حرام کوئی بھی کاروبار کرتا ہے جس سے اس کو پیسہ آئے وہ اپنے گھر کو سکون دے سکے حالانکہ اس سے سکون نہیں آتا اس وقت جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں سوئی گیس کا محکمہ ہے وامڈا کا محکمہ ہے یا دیگر ان کی آپ اگر جا کے نا زندگیوں کا دیکھیں گے تو ان کا حساب کتاب یہی ہے یا رشوت کیوں لیتے ہیں پیچھے سے مطالبات بہت کڑے ہوتے ہیں یا ان کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہمارا لائف سٹائل چینج ہونا چاہیے اچھی زندگی ہم بسر کرے ہمارے پاس بھی مہترین قسم کی گاڑی ہو اس ڈیزائرز کے لیے ان ڈیزائرز کے لیے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور وہ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنی ذریعیت کے لیے اولاد کے لیے یہ ساری نشوت کھا رہے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ستنا بھی ہے آزمائش بھی ہے تمہارے لیے اور یہ تمہارے لیے بعض کچھ ایسی ہیں کہ جو اس طرح کے مطالبات رکھتی ہیں کہ ہمارا مطالبہ پورا ہوگا تو پھر ہی ہم تمہارے ساتھ رویہ درست رکھیں گے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا فلا پا گیا اللہ نے جو اس کو دیا اس کو کافی شافی سمجھ کہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھا پی گیا اور اس نے اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا یہی بندہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کے ایسے مال سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بھی نہیں لے گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت میں جو بھی کیا حلال رزق کمایا حلال جگہ پہ لگائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمال کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو